معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے ہیں یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے چنانچہ نماز کے لیے اقامت کی گئی کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو باعواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آئے اس کی ریزن بتاتا ہوں میں رات کو بہدار ہوا وضو کیا جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھ ہی مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا خواب کہنا کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے وہ نبیل اسلام ہے اور وہ بھی خواب میں ہاں جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائیو انشاءاللہ جیسا کہ اس کی شان کلائے گا تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباسہ کر رہے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتوں کر رہے ہیں لیکن نبیل اسلام کو آواز نہیں آ رہی تھی صرف ان کی آپس میں بحث و تقرار نظر آ رہی تھی تو کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا اللہ تعالی نے تین مرتبہ ایسے ہی فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی تھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی تھنڈک محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا وہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی پھر آپ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا محمد میں نے ارز کیا میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے میں نے ارز کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہیں میں نے ارز کیا جو کچھ آپ فرشتوں والا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا کہ باجمات نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال ہیں جو سورة الانام میں سورة تاہہ کے اندر آتا ہے نا کہ جو گناہ ہیں وہ نیکییں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں تو یہ سورة ہود کے اندر نیکییں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں تو وہ کون سی نیکیاں ہیں پیدل نماز کے لیے چل کے جانا نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا یہ دوسری نیکی ناغواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے میں نے ارز کیا درجات کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے میں نے ارز کیا کھانا کھلانا کسی غریب ہو کھانا کھلانا نرمی سے بات کرنا یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے بلکہ نرمی سے بات کریں اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا یعنی تحجد کے لیے اٹھنا اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پر فرض ہے وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سر وہ کلائمکس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگو اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے ظلم الدعا اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہچاؤ کس لیے کہ سبحان اللہ کے ہیں اس لیے کہ جو میں نے مانگے وہ بھی اپنے رب سے مانگے اور یہ دعا الحمدلہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی جب میں FSE میں تھا 8 سے 25 سال پہلے جب مجھے پہلی دفعہ دعا پتا چلی تھی اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی ویر مفتون و اسألک حبک و حب من يحبک و حب عملی و قربنی الى حبک اللہم انی اسألک فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے نیک آمال کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک آمال کروں و ترک المنکرات اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں و حب المساکین اور مسکینوں کی محبت معنی جو کچھ فرشتوں کی بیعث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اسی ہے آپ نے اس کو دعا بنا لیا و ان تغفر لی و ترحمنی اور یہ کہ تُو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما و اذا اردت فتنت فی قوم فتوفنی غیر مفتون اور اگر تُو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا رہے لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے سبر مانگنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کرنا اور اگر تُو نے میری ڈیسٹینی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تُو تو پھر مجھے ثابت کرنا پہلی دعا یہ ہے وَإِذَا عَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمِلْ فَتَوَفْنِي غَيْرَ مَفْتُونَ اہلا مجھے فتنوں سے بچانا اللہمہ انی اسألوکا حبک اہلا میں تُجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ اور میں ہر اس شخص کی محبت تُجھ سے مانگتا ہوں جس سے تُو محبت کرتا ہے یعنی سوارے انبیاء کی محبت اہلِ بیعت کی صحابہ کی نیک لوگوں کی اللہمہ انی اسألوکا حبک وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلِي يُقَرِّبُنِي الٰہِ حُبِّكَ اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تُجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کرتے یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو جو مجھے تیرے قریب ہے ایک تو وہ دعا ہے نا ابودعوت کے اندر سنن نسائی میں کہ مواز ابن جبلی کو نبیر اسلام فرمایا تھا اے مواز میں تجھ سے محبت کرتا ہوں ان کے یعنی اللہ میں بھی کرتا ہوں تو فرمائے مواز یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا رَبِّ عَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ یہ وہی دعا ہے اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر شکر ادا کرنے پر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہمہ کے ساتھ یہ دون الفاظ پر رَبِّ عَعِنِّي اور اللہمہ عَعِنِّي دون الفاظ سنت سے ساتھ تو یہ دعا کی پھر نبیر اسلام نے فرمایا ہے یہ خواب حق ہے اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا کر لو جی میں نے تو بھی اس سنت پر کئی دفعہ عمل کیا آج پھر عمل کر لیا ہے دوسروں تھا کہ یہ بات کو چاہیے